آئیے آج میں آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں ٹائمنگ بڑھانے کے لیے گھرے لو اپائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایسا گھرے لو اپائے جس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالعہ ریزلٹ بڑا ہی شاندار آئے گا اور آپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا تو جو حضرات بھی ٹائمنگ کو لے کر کے بہت زیادہ دکت میں ہیں بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے ماہر حکم سے دوا لے لیں اور ظاہر سی بات ہے دوا لیں گے دو چار پانچ ہزار روپے خرج کرنا ہوں گے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے گھر بیٹی ہی ٹائمنگ ہمارے بڑھ جائے اور گھریلی چیزوں سے ہی ہم اپنی ٹائمنگ بڑھا لیں تو لیجئے گا آج میں آپ کو ایسا نسکہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس سے الحمدللہ آپ کی ٹائمنگ بھی اچھی ہوگی اور جسمانی طاقت بھی آپ کی آئے گی تو نسکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تین خجور کے پیس لینا ہے تین خجوریں لے لینا ہے اچھی والی اور تین انجیر کے پیس لینا ہے ان دونوں چیزوں کو دودھ میں بھیگو کر کے رکھ دینا ہے کم سے کم تین سے چار گھنٹے دودھ میں یہ دونوں چیزیں بھیگی رہیں پھر اس کے بعد میں جب تین گھنٹے اس کو ہو جائیں تو مشین میں گرائن کر کے اگر مشین نہ ہو تو اس کو باریک باریک کر کے چاپتے رہیں اتنا چاپیں اتنا چاپیں کہ ریزہ ریزہ کر لیں اس کے بعد میں اس کو کھاتے رہیے گا اور دودھ بھی پی لیجئے گا تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اس کا ٹائم ٹیپ لیے رہے گا کہ رات شام کے ٹیم میں یہ ڈال کر کے رکھ دیجئے گا اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پون گھنٹہ پہلے آپ اس کو لے لیجئے گا اور اس کو دودھ پینے کے بعد انجیر خجور کھانے کے بعد چہل قدمی کریں آپ